سوال پوچھا ہے محمد صاحب نے آسٹریلیے سے کھانا پکاتے ہوئے کھانے کا دھوان اور خوشبو ناک میں چلی گئی تو روزہ کا کیا حکم ہے کیونکہ سگریٹ پینے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کھانے کے دھویں سے بھی ٹوٹ جائے گا سگریٹ میں بھی تو دھوان ہی ہوتا ہے نہیں اگر دھویں کو قصد و ارادے کے ساتھ حلق میں داخل کیے جائے تو اس سے پھر روزہ ٹوٹتا ہے تو اگر کھانے پکاتے ہوئے بغیر اختیار کے دھویں چلی جاتا ہے تو اس سے روزہ میں فرق نہیں آئے گا لیکن اگر قصد و ارادے کے ساتھ دھویں کو داخل کیے گیا تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا